السلام علیکم ورحمت اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے بات ساتھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھا کریں اور بات ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے پڑھا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ وہ آخر میں و بحمدہ کا اضافہ کرتے ہیں تو ابھی کس طریقے سے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے کونسا صحیح ہے اس میں وابیحمدی کا اضافہ ہے یا نہیں ہے تو اس کے مطالق میں توڑی سی وضاعت آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ حاصل ہو جائے گا اور جن ساتھیوں کے ذہنوں میں یہ اشکال ہے کہ نہیں وابیحمدی استغفراللہ پڑھنا چاہیے تو ان کا اشکال بھی انشاءاللہ کافی حد تک دور ہو جائے گا دیکھئے اگر ہم صحیح احادیث کو دیکھیں تو اصل میں یہ جو سبحان اللہ وابیحمدی سبحان اللہ العظیم استغفراللہ ہے نا یہ اصل میں دو مستقل ذکر ہیں سبحان اللہ وابیحمدی سبحان اللہ العظیم یہ ایک مستقل ذکر ہے اور اسی طرح آخر میں استغفراللہ یہ الگ ایک مستقل ذکر ہے تو یہ دو مستقل ذکر ہیں الگ الگ ذکر ہے یہ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ کا یہ مجی علم نہیں ہے لیکن صرف أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ یہ الگ ذکر ہے حدیث میں اس کا ذکر الگ طور بھی آیا ہے اسی طرح سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم اس وظیفے کا ذکر آیا ہے جیسا کہ بخاری شریف کے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان فقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم تو دیکھئے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم اس کا ذکر جو ہے امام بخاری علی الرحمن نے بخاری شریف میں کی ہے اور اسی طرح استغفار کا بھی ذکر جو ہے قرآن و حدیث میں قرآن میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ارجگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفر ربکم انہو کان غفارا اسی طرح حدیث میں ہے سید مسلم شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اے مؤمنوں اے لوگوں اللہ سے توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو اور استغفار کرو میں دن میں سو مرتبہ دوسری روایت میں ہی کہ سو سے بھی زیادہ میں دن میں استغفار کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں تو دیکھئے حدیث کے اندر استغفار کا بھی ذکر ہے اسی طرح حدیث میں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم کا بھی ذکر ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں مستقل الگ الگ ذکر ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم الگ مستقل ذکر ہے اور اسی طرح استغفر اللہ یہ الگ مستقل ذکر ہے تو ان دونوں ذکروں کو جو ہے اس حدیث کے اندر جمع کیا ہے یہ جو میں آج کے سامنے بیان کیا ان دونوں کو جمع کر کے بیان کیا ہے کہ یہ دونوں صبح کی نماز سے پہلے پہلے اس ذکر کو یہ پڑھا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائیں گے مال و دولت آپ کے پاس زلیل ہو کر آئے گی دنیا آپ کے پاس دوڑ کر آئے گی تو ان دونوں ذکروں کو اس حدیث کے اندر جمع کیا ہے اب یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے کہاں تک صحیح نہیں ہے تو دیکھئے اصل میں یہ حدیث جو ہے امام غزالی علی رحمہ نے احیاء العلوم کے اندر جد نمبر دو صفحہ نمبر اکیاسی ہے غالباً اس میں جو ہے ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی دنیا کی مو مرنے اور اپنی جو ہے توشے کی کمی کی انہوں نے شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ پرشتوں کی جو ہے دعا اور مخلوق کی جو ہے ذکر کیوں نہیں کرتے ہو جو ذکر جو دعا جو تسبیح جو ہے مخلوق اور پرشتے پڑھتے ہیں یہ ذکر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں اسی تسبیح کے بدولت اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو جو ہے رزق آتا فرماتے ہیں اب وہ تسبیح کیا ہے تو صحابی نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفی اللہ مئت مرہ ما بین تلوی الفجر الہ انت صلی صلح تأتیق الدنيا راغمتا صاغرتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم آج فرمائے وَيَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ مَلَكًا يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى إِلَى يَوْنِ الْقِيَامَةِ وَلَكَ ثَوَابُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِ سبحان اللہ العظيم سو مرتبہ طلوعی فجر کے بعد اور صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے یعنی اس دوران آپ یہ پڑھ سکتے ہو خواہ سنت سے پہلے پڑھو یا سنت کے بعد پڑھو لیکن فرضوں سے پہلے پہلے یہ تسبیح آپ سو مرتبہ پڑھ لیں دنیا آپ کے پاس زلیل ہو کر آئے گی اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہر کلمے سے ایک فرشتہ پیدا فرمائے تو یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر وَبِحَمْدِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ نہیں ہے اس حدیث میں امام غزالی علی رحمہ نے جو ذکر کیا ہے اس میں صرف دو ذکروں کو جمع کیا ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِ سبحان اللہ العظيم اور اسی طرح اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ ان دونوں کو جمع کر کے یہاں پر ذکر کیا ہے اور دونوں کے تعلق رزق کے ساتھ ہیں دونوں کے تعلق جو ہے رزق اور مال دولت کے ساتھ ہیں تو اس لئے ان دونوں کو اس حدیث کے اندر جمع کیا ہے یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے بات ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے صحیح حدیث بیان کرو یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے سنت کے اعتبار سے لیکن اس حدیث کا جو ہے مضمون اور معنی بلکل صحیح ہے اس حدیث کی تائیر جو ہے دگر احادیث سے ہوتی ہے کیونکہ اس کا معنی اور مضمون دگر احادیث میں بیان کیا گیا جسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک دو احادیث بیان کی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا ذکر کیا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ العظیم اس کا ذکر کیا ہے تو یہ دونوں اذکار الگ الگ آپ کو کئی صحیح حدیث کی ملیں گے لیکن یہاں پر جو ایک جگہ جمع ہے قائل کی مطالق ہے تو اس وجہ سے علماء نے بھی کہا ہے کہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں لہٰذا جن جن لوگوں کی رزق کے مسائلیں آپ اس حدیث پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا دنیا آپ کے پاس دور کر آئے گی تو یہ حدیث سنت کے اعتبار سے ضعیف لیکن معنی اور مضمون کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں لہٰذا جو ساتھی یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم و بحمد استغفراللہ تو اس روایت کے اندر امام حضالی علیہ الرحمن نے و بحمد استغفراللہ نہیں کہا ہے انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس میں صرف سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم استغفراللہ اس میں و بحمد ہی نہیں ہے اس لئے جو حدیث میں مذکور ہے میں نے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ میرے باتیں آپ کے سمجھ میں آگئی ہوں گی ان دونوں ذکروں کا تعلق رزق کے ساتھ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ مستد احمد میں روایت موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لا الہ اللہ کا وزیفہ پڑھا کرو اور اسی طرح میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو کیوں اس لئے کہ یہ ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی تسبیح کی بدولت اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں تو بہرحال ان دونوں تسبیحات کا تعلق چونکہ رزق کے ساتھ ہے اس وجہ سے امام غزالی علی رحمہ نے اس روایت کو یہاں پہ نقل کیا ہے جس میں ان دونوں تسبیحات کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے یہ روایت اگرچہ سندن صاحب ہے لیکن اس پر عمل کرنا درستے کیوں اس لئے کہ یہ معنی اور مظلوم کے اعتبار سے یہ صحیح ہے اس کا معنی اور مظلوم دگر صحیح حادث میں مذکور ہے موجود ہے تو اس سے اس کی تائید ہوتی ہے اس وجہ سے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں تو یہ وظیفہ اس طرح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استوکراللہ اس میں و بحمدہ کا ذکر نہیں ہے لہٰذا جو ساتھی اس طرح پڑھتے ہیں تو حدیث میں جو مذکور ہے اس طرح پڑھے انشاءاللہ اس سے آپ کو جو ہے یہ فضلت آسل ہو جائے گی مجھے امید ہے میرے باتیاں کہ سمجھ میں آگے ہوں گی ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ